اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو آپ دیکھیں ڈاو فائیف ایج جی این ایم اور میں ہوں غلام نے بھی مدی دنیا بھر سے آج کی پانچ بڑی خبریں جن پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ترکی کے شام میں آپریشن کے حوالے سے ناظرین اکرام ترکی نے شام میں جو آپریشن بہار امن کے نام سے شروع کر رکھا ہے اسے فی الحال پانچ روز کے لیے معتل کر دیا گیا ہے اور یہ فیصلہ امریکی صدر ڈولنڈ ٹرمپ نے ترکی کے صدر رجب طیب اردگان سے درخواست کی تھی اور اپنے نائب صدر مائک پینس کو بھیجا تھا ترکی میں جس نے ترک صدر رجب طیب اردگان سے مذاکرات کی اور اس کے بعد تقریباً بارہ سے تیرہ اہم ترین جو شرائط تھی ان پر معاہدہ ہوا ایکریمنٹ ہوا ہے ترکی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر شام کے اندر سے کرد باغی ان پر حملہ نہیں کریں گے اور ان کے پاس اسلاح نہیں ہوگا اور ساتھ ساتھ شام کا وہ علاقہ جو ترکی سے ملحقہ ہے وہاں پر شامی مہاجرین کو پر آمن اور محفوظ ترین علاقے کے طور پر وہاں پر بھیجا جائے گا تو اس حوالے سے ترکی جو ہے پھر راضی ہے وہاں پر اپریشن کو ختم یا عارضی طور پر موطل کرنے کے حوالے سے لیکن اس کے ساتھ ساتھ تازین کرام آج باوجود اس کے کہ امریکہ اور ترکی کے درمیل معاہدہ ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بھی جھڑپے آج بھی وہاں پر ہوئی ہیں اور جو کرد باغی ہیں ان کے ساتھ شام اور اسی طرح سے اسرائیل ایران اور روس اور باقی جو غیر ملکی طاقتیں ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا طیب اردگان جو ترکی کے صدر ہیں جس طرح سے انہوں نے امریکی صدر کا کھلا خط تھا جو دھمکی امیز خط تھا اسے پھار دیا تھا اس کے بعد سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ترکی شام کے اندر سے آپریشن ختم کر لے گا کیا ترکی شام کے اندر سے خود باغیوں کا مکمل صفائیہ کر پائے گا اور کیا واقعی یہ ترکی کی بہت بڑی جیت ہے کہ امریکہ بھی اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا ناظرین کرام آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اس وقت امریکہ کا ایک خطرناک فوجی اڈا ترکی کے اندر موجود ہے جو آج سے تقریباً چالیس سے پچاس سال پہلے وہاں پر قائم کیا گیا تھا جہاں پر ایٹم بم بھی رکھے گئے ہیں اور ترکی کے خلاف امریکہ بہت زیادہ پریشرائز کرتا رہا پابندیاں بھی لگاتا رہا اور اب امریکی کانگریس کے اندر ترک سیدہ رجیت ہے یہ مردگان کے اساسوں کی چھانبین کی جا رہی ہے تاکہ ان پر پابندی لگائی جائے لیکن ناظرین کرام دوسری طرف سے افسوس ناک صورتحال یہ ہے کہ جو عرب لیگ ہے عرب ممالک ہیں وہ بھی ترکی کے اپریشن کے خلاف ہیں یہی وجہ ہے کہ ترکی کے صدر رجب طیب بردگان نے اپنے ایک حالیہ بیان کے اندر یہ کہا ہے کہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ عرب لیگ جو ہیں وہ چھتیس لاکھ سزائد جو شامی مہاجرین ہیں ان کی مدد تو نہیں کرتے ہیں لیکن ترکی پر جو ہے وہ پابندیاں لگاتے ہیں کہ وہ اپریشن نہ کرے اور شامی مہاجرین کے لیے واپسی کا علاقہ نہ بنا کر دے باہرحال ناظرین کرام اس وقت ہے جو ترکی کا شامی اپریشن ہے اور امریکہ کی جو قوام پر مداخلت ہے اس سے آنے والے دنوں میں مزید بڑی حالات کشیدہ ہونے کا بڑے بیمانے پر حالات کشیدہ ہونے کا مزید امکان ہے یہ حالات سمر لیں نہیں پائیں گے اور ترکی جس طرح سے اپریشن کر رہا ہے اس کا اگلا حدف ترکی کا وہ عراق ہوگا کیونکہ کردوں کا صفایہ وہاں سے عمومی طور پر اتنا جلدی ہونا بہت مشکل ہے اور کرد جو ہیں وہ سارے کے سارے کرد خراب نہیں ہیں بلکہ کرد تقریباً ایک کروڑ پچیس لاکھ کے قریب کرد جو ہیں وہ ترکی کے اندر ہیں ستر کے قریب جو ہیں کرد لوگ ترکی کی پارلیمیٹ کے اندر ہیں جو ترکی کے وہ سیکولر لیبرل اور ملحد قسم کے جو ترک ہیں جو شام ایراک اور اسی طرح سے ایران کے ملحقہ علاقوں میں رہتے ہیں جن کی امریکہ روس اور باقی جو یورپی ممالک ہیں پشتنائی کرتے ہیں یہ لوگ جہاں ترکی کے دشمن ہیں اور یہ ترکی کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اور حدف ناظرین کے نام یہاں پر پائے جانے والا وہ پیٹرول ہے جس پر عالمی طاقتوں کی نظریں ہیں بہرحال اردگان کا یہ اپریشن بڑی حمد کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے ساتھ ہی ساتھ سے اردگان نے پاکستان کا دورہ بھی عارضی طور پر منسوخ کیا ہے کیونکہ وہ اس وقت ترکی کے اندر مصروف ہے اپریشن کے حوالے سے اور پاکستان سے بھی ترکی مکمل سپورٹ حاصل کر رہا ہے پاکستان بھی ترکی کے اس اپریشن کے حوالے سے مکمل ترکی کو حمایت بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ سے مدد بھی دے رہا ہے ایک اخوات کے لیتے ہیں ناظرین اکرام بلاد الشام وہ علاقہ جسے انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے اسے انیس سو سولہ کے اندر جو سائیکس پی کو معاہدہ ہوا تھا جو برطانیہ اور فرانس کے درمیان جس کے بعد انہوں نے خلافت عثمانیہ کو توڑا تھا اور مشرق غستہ کے ان ممالک پر جو بلاد الشام یا ترکی کے ماتحاتے ان پر قبضہ کیا تھا اور انہیں عارضی طور پر ازادیاں دی تھی یہ جو انیس سو سولہ کے اندر معاہدہ ہوا تھا سو سال کے بعد اس معاہدے کے اندر جو ہے اب اس کے اثرات مزید یعنی کہ اس معاہدے کے خطرات مزید واضح ہونا شروع ہو چکے ہیں ناظرین اکرام بلاد الشام جو موجودہ سیریہ ہے اور اسی طرح سے لبنان اور اسی طرح سے اردن اور عراق کا کچھ علاقہ اور ترکی کا کچھ علاقہ اور اسی طرح سے فلسطین اور ساتھ میں اسرائیل کا وغاسب علاقہ جو انہوں نے فلسطین کے سرزمین پر قبضہ کر کے بنایا ہوئے ہیں یہ چار پانچ ملکوں کے اندر جو ہے بلاد الشام کے علاقہ پھیلا ہوا تھا جس کے بارے میں احادیث کے اندر تقریباً چالیس کے قریب احادیث سے پا کے اس بلاد الشام کے متعلق آئی ہیں اور رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کا آخری لمحہ ہوگا آخری وقت ہوگا قیامت جب قائم ہوگی تو اس کا انتہا جو ہے دنیا کی وہ بھی بلاد الشام یعنی شام کی جو یہ سارے سارے علاقے ہیں یہاں پر ہوگی اور آخری اور فیصلہ کن جلڑائی ہے وہ بھی بلاد الشام کے اندر لڑی جائے گی اور ساتھ ساتھ جو بلاد الشام کے حوالے سے رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل بیان کیے ہیں برکت کی دعائیں دی ہیں اور ساتھ ساتھ جو مجاہرین وہاں پر جا کر لڑیں گے ان کے حوالے سے جو پیشن گوئیاں بشارتیں آئیں ہیں وہ بھی احادیث کے اندر مذکور ہیں اس وقت ناظرین کرام آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے پندرہ سالوں سے مسلسل بلاد الشام جو نائن لیون کے بعد زیادہ کشیدگی کا شکار نظر آتا ہے اگرچہ انیس سولہ میں جب سائیکو سپیکو کا معاہدہ ہوا تھا اس کے بعد خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تھی اس کے بعد سے یہاں پر لڑائیاں جاری ہیں اور فلسطین کے اندر اسرائیل کا غاسی بانا قبضہ یہ بھی اس کی بہت بڑی نشانی ہے جسے ہم قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سمجھ سکتے ہیں اب جو بلاد الشام کے موالک ہیں یعنی اردن فلسطین اور اسی طرح سے لبنان اور عراق اور ترکی اور سیریا اس سارے کے سارے موالک یہاں پر حالات کشیدہ ہیں اب جو تازہ خبر سامنے آئی ہے اس کے مطابق لبنان کی اندر بھی بڑے بیمانے پر مظاہرین سڑکوں پر ہیں وہاں پر ٹیکس لگائے گئے ہیں مہنگائی ہوئی ہے اس کی بنیاد پر وہاں پر لوگ سڑکوں پر ہیں ویڈس اپ کی کال پر بھی ٹیکس لگایا گیا سوشل میڈیا کی استعمال پر بھی ٹیکس لگایا گیا اور تشدد مظاہروں میں پولیس اور عوان کی جھڑپیں جاری ہیں اس سے پہلے ناظرین کرام عراق کے اندر حالات کشیدہ ہوئے تھے جو بدستور کشیدہ ہیں تو یہ سارے کے سارے ملکوں کے اندر جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے یہ بہت خطرناک صورتحال ہے اور یہ قیامت کی طرف بڑھتی ہوئی صورتحال نظر آتی ہے اور یہاں پر اصل جو حدف ہے جو ان ممالک کے اندر کشیدگی بدامنی کا مہگائی سارے کے سارے ان ممالک کے اندر اس لیے ہوتی ہے کیونکہ یہاں کے حکمرانوں کو جو اغیار ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اپنے شکنجے میں لیتے ہیں اور پھر ان سے من مانی کرواتے ہیں پھر جس کی وجہ سے ان کی کانومی خراب ہوتی ہے آپ اردن کی مثال لے لیں لگڈان کی مثال لے لیں سیریا کی مثال لے لیں اور عراق کی مثال لے لیں اور ساسا ناظرین کرام فلسطین کے آپ مثال لے لیں اس ساروں کے چاروں جو اہم ترین ملک تھے ان میں اس وقت حالات بہت زیادہ کشیدہ ہیں مسلسل مظاہرے ہو رہے ہیں اور اس ساری صورتحال کے اندر جو ہے وہ ایک بڑی جنگ کی طرف جسے ہم تیسری عالمی جنگ کہہ سکتے ہیں اس کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہیں ایک وقت بات کر لیتے ہیں ناظرین اکرام یہ خبر بنگلہ دیش اور انڈیا کے تعلقات کے حوالے سے ہے ناظرین اکرام جب سے انڈیا نے غداری کرتے ہوئے اور سادش کرتے ہوئے بنگلہ دیش جو پاکستان کا ایک بازو تھا اسے الہدہ کیا اور وہاں پر جو باغی تھے ان کی حمایت کی اور بنگلہ دیش کو ازادی دلوانے میں بھارت نے اپنا مکروح چہرہ وہاں پر جو ہے دنیا کے سامنے دکھایا اس کے بعد سے بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات جو ہیں آپ اس میں بہت اچھے رہے ہیں کبھی ان کے آپ اس میں لڑا ہی نہیں ہوئی ہے لیکن مسلسل بنگلہ دیش کی ایکانومی بنگلہ دیش کے لوگوں کو بنگلہ دیش کے اندر کنٹول حاصل کرنے میں بھارت کی ہندو اور اسی طرح سے وہاں کی جتنے بھی حکمران آئے ہیں انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی تقریبا جب سے بنگلہ دیش ازاد ہوا ہے اس کے بعد سے اب تک کوئی بڑی ایسی کاروائی دونوں ملکوں کے درمیان جھڑپے نہیں ہوئیں اور نہ ہی کوئی ایسی لائی سامنے آئی ہے کیونکہ بنگلہ دیش کی سارے کساری حکومت جو ہے وہ انڈیا کے کنٹول میں ہوتی ہے لیکن اب ایک غیر معمولی واقعہ ہوا ہے بنگلہ دیش اور انڈیا کی سرحد پر انڈیا کا ایک فوجی جو ہے بنگلہ دیش کی جو فوج تھی اس نے مار دیا ہے اور ایک فوجی ان کا زخمی کر دیا ہے بڑے پیمانے پر یہ جھڑپے ہوئی ہیں اور یہ جھڑپے بنیاد دور پر کہا جا رہا ہے کچھ ماہی گیر تھے بنگلہ دیش کے اندر گس گئے تھے بھارت کیوں کو چھڑوانے کے لیے ہوئی ہیں لیکن ناظرین کرام بنگلہ دیش کے عوام بھی اس وقت سڑکوں پر ہے کیونکہ حسینہ واجد جو بنگلہ دیش کی ڈکٹیٹر وزیر آزم ہے وہاں پر لوگوں کے حقوق سلب کر کے غصب کر کے وہ ابھی حال ہی میں دورہ کیا ہے انہوں نے انڈیا کا اور بڑے پیمانے پر بنگلہ دیش کی جو ایکانومی ہے جو وہاں کے معاہدے ہیں انڈیا کے ساتھ کچھ ایسے معاہدے کیے ہیں جس سے بنگلہ دیش کی ایکانومی کو لوگوں کو بنگلہ دیش کی سلامتی کو خطرات واحق ہوتے ہیں اس لیے اندر سے لاوہ جو ہے وہ پک رہا ہے اُبل رہا ہے اور کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے بھارت نے جو بنگلہ دیش کی عوام پر ظلم رہا ہے بنگلہ دیش کی عوام کو جو پاکستان سے دور کرنے کے لیے جتنی سادشیں رچائیں اب ان کا فیصلہ کن وقت آ چکا ہے یہ جو ایک فوجی ہندو مارا گیا ہے بنگلہ دیش نے مارا ہے یہ جنگ اب مزید آگے بھی بڑھ سکتی ہے بہرحال اچھی بات ہے بنگلہ دیش کو جب تک بنگلہ دیش کی عوام جب تک خود کھڑی نہیں ہوگی اور جب تک خود کھڑے ہو کر اپنے حقوق کے لیے نہیں لڑے گی اس وقت تک جو ہے جو ہندو ہیں نریدر مودی ہے بھارت جو ہے بنگلہ دیش کے اندر اس مداخلہ سے باز نہیں آئے گا بھارہ لیکو خواب بات کر لیتے ہیں ناظرین کرام یہ خبر مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ہے پچتر روز ہو چکے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر آج بھی وہی صورتحال ہے اب تر صورتحال ہے لوگوں کے پاس راشن خوراک رہنے سہنے اور فون کال اپنے رشداروں کی خیریہ دریافت کرنے ہسپتالوں میں علاج کروانے کے لیے کوئی بھی سہولت میں میسر نہیں ہے لیکن اس کے باوجود عالمی سطح پر بھارت یہ ڈرامی بازی کر رہا ہے کہ وہاں پر معمولات زندگی چل رہے ہیں آج جمعہ کا روز تھا وہاں پر بڑے پیمانے پر احتجاج ہوا مظہرے ہوئے اور مختلف مساجد کو اگرچہ ٹالے لگے ہوئے ہیں لیکن لوگوں نے سڑکوں پر جمعہ ادا کیا ہے ناظرین اکرام بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے اندر اس قدر درندگی روا رکھی ہوئی ہے کہ لوگوں کے گھروں میں گھس کر بھارتی فوج سرچ آپریشن کے نام پر وہاں خواتین کو یرگمال بناتی ہے زدوکوب کرتی ہے بچوں کو جو ہے اسلحے کے زور پر ڈرائیا اور دھمکایا جاتا ہے لیکن اس بات پر مجھے بہت زیادہ افسوس ہے ناظرین اکرام کہ پچتر روز ہو چکے ہیں بھارت کے مظالم کو رکوانے کے لیے کوئی بھی بڑا کردار ادا نہیں کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر سے جو سیاسی لوگ ہیں جو اپنی سیاست کے لیے کٹھے ہو رہے ہیں اور پاکستان کا وہ میڈیا جسے یہودی اور دجالی اور مفاد پرس اور پیسے بھی بکنے والا میڈیا کہا جائے تو یہ بہت کم ہے ان کے لیے کیونکہ میڈیا بھی شرمناک کردار ادا کر رہا ہے ناظرین اکرام پاکستان میں ایک دوسرے کو ہٹانے کے لیے نیچے دکھانے کے لیے اپوزیشن کی ساری کساری ساتھ جماعتیں جمع ہیں اور جو ازادی مارچ بلان افل رومان کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر مسلسل اس کی خبریں آ رہی ہیں اس کو دکھایا جا رہا ہے لیکن مقبوضہ کشمیر کے عوام کے لیے نہ کوئی بڑے پیمانے پر اس کا حل کے لیے کوئی ٹاک شوز کیے جاتے ہیں نہ اس طرح کی حویرنس دی جا رہی ہے صرف اور صرف ایک ہی خبر چل رہی ہے کہ کس طرح سے حکومت کو گرانا ہے کس طرح سے ہم نے حکومت حاصل کرنی ہے اور بدکسپتی یہ ہے کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی حکومت کی جانب سے بھی اگرچہ بیانات دیے گئے ہیں سفارتی لابنگ کی جا رہی ہے لیکن عملی صدح پر ابھی تک کوئی کارنامہ نہیں سر انجام دیا گیا ناظرین اکرام ترکی کی مثال ہمارے سامنے ہے ہمیں چاہیے کہ ترکی کی طرح اپنے آپ کو حوصلہ مند رکھیں اپنے آپ کو بہادر بنائیں اور مقبوضہ کشمیر کے اندر داخل ہو جائیں ناظرین اکرام یہ سفارت کی زبان سفارتی زبان بھارت نہیں سمجھے گا جب تک عملی ٹور پر کشمیر کے اندر جہاد کے ذریعے سے مسلمانوں کو پاکستان کی فوج کو پاکستان کی عوام کو اور اسی طرح سے مقبوضہ کشمیر کے عوام کو جہاد کے نام پر کھڑا نہیں کر جائے گا تب تک مقبوضہ کشمیر کے ازادی بہت مشکل ہے اللہ کرے ہمارے زندگیوں میں وقت آئے ہم کشمیر کے ازادی کو اپنے زندگی میں دیکھیں اور ان لوگوں کی جو ستر سالوں سے قربانیاں دے رہے ہیں ان کی قربانیوں کے نتائج ہمارے سامنے ظاہر ہوں ایک وقت بات کر لیتے ہیں ناظرین اکرام یہ خبر پاکستان کے اندر دھرنا جو ازادی مارچ کے حوالے سے چل رہا ہے اس حوالے سے ہے ناظرین اکرام پاکستان کی سیاست میں گرمہ گرمی بہت زیادہ چل رہی ہے مولانا فضل الرحمن ازادی مارچ کے حوالے سے اپوزیشن کی جماعتوں کو اکٹھا کر چکے ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ملین مارچ کریں گے حکومت کو گرا دیں گے حکومت سے صدیفہ لے لیں گے لیکن دوسری طرف سے حکومت بھی ایک طرف سے مذاکرات کر رہی ہیں حجت خائم کرنے کے لیے مذاکراتی کمیٹری بھی بنا دی گئی ہے لیکن مولانا فضل الرحمن کی جماعت کے جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جب تک مولانا عمران خان جو وزیر آزم ہے صدیفہ نہیں دیں گے تب تک مذاکرات نہیں ہوں گے سوال یہ پیدا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف لفظی تنقید گولہ بالی بھی جاری ہے مولانا فضل الرحمن کو کہا کہ پہلی بار ایسا ہوئے ہے کہ پرسان کی تاریخ میں اسمبلی بغیر ڈیزل کے چل رہی ہے عمران خان جو وزیر آزم ہے انہوں نے یہ زبان استعمال کی اسی طرح سے مولانا فضل الرحمن مسلزلے کہتے ہیں کہ جو وزیر آزم عمران خان ہے یہ یہودی ایجنٹ ہے اسرائیل کے ایجنٹ ہے تو بہرحال سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آزادی مات کے ذریعے سے حکومت جائے گی اور پھر جس طرح سے علماء کرام کو حکومتیں جو رسپانس کر رہی ہے ان تک اپروچ کر رہی ہے ان سے رابطے ہو رہے ہیں تو کیا جو علماء کرام مولانا فضل الرحمن کے نظریات کی اعتبار سے ایک ہی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں ان علماء تک رسائی سے حکومتیں مولانا فضل الرحمن کو آزادی مات سے رکنے میں کامیاب ہو جائے گی پھر سوال یہ بھی جنم لیتے ہیں ناظرین کرام کے مولانا فضل الرحمن کے ساتھ جو دیگر اپوزیشن جماتے ہیں وہ کب تک کھڑی رہیں گی ناظرین کرام اس وقت جو منظر نامہ ہیں وہ حالات کشیدگی کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں اس وقت حکومت نے یہ حکمت عملی تیہ کر رکھی ہے کہ مولانا فضل الرحمن کو آزادی مارچ کے حوالے سے حالات خراب کرنے نہیں دیا جائے گا اور اگر انہوں نے کچھ ایسی ویسی کاربائی کی کوشش کی ان کے کافلوں کو بھی روکا جائے گا ان کی بسوں کو بھی روکا جائے گا ان کے لوگوں کو بھی گرفتار کیا جائے گا اور اگر انہوں نے توڑ پھوڑ کی تو پھر ان کے ساتھ بھی وہی حکومت نے آپریشن کا فیصلہ کر رکھا ہے جو اس سے پہلے تحریک لبیک یا اسی طرح سے لال مسجد کے حوالے سے مشرف جیسے ڈپٹیٹر نے کیا تھا لیکن اس سے خون خرابہ بہت زیادہ ہوگا ناظرین اکرام مولانا فضل الرمان اگر عمران خان کو ہٹانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تب بھی خون خرابہ ہوگا تب بھی جو ہے پاکستان کی فوج اس کا فائدہ ہوگا اور جس کے حکومت کے بقول وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے فوج کے خلاف ہے اسی طرح سے اگر اگر مولانا فضل الرمان عمران خان کی حکومت کو ڈانے میں ناکام ہوتے ہیں اور ان کا دھرنے سے کوئی نتائج نہیں نکلتے تو پھر بھی اسٹیبلشمنٹ جس کے مولانا فضل الرمان خلاف ہیں ان کو فائدہ ہوگا تو دونوں صورتوں میں نقصان مولانا فضل الرمان کی جماعت کا ہوگا ان کی تحریک کا ہوگا بہرحال یہ سیاسی فیصلہ ہے جذباتی فیصلہ ہمیں نظر آرہا ہے انتقامی فیصلہ نظر آرہا ہے مولانا فضل الرمان کا اور اس میں جو علمائی کرام ہیں مدارس کے بچے ہیں طلبہ ہیں ان کے خلاف بھی بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن چل رہا ہے اور حکومت نے تمام مدارس سے لسٹیں طلب کر لی ہیں کہ کسی بھی مدارسے کا بچہ اگر ستائیس اکتوبر کے بعد سے غائب ہوگا تو اس مدارسے کو سین کیا جائے گا اور اس مدارسے کے لوگوں کو یہ محتمیم کو گرفتار بھی کر لیا جائے گا اللہ تعالی وطن عزیز پاکستان پر رحم فرمائے وطن عزیز پاکستان کی ترقی کے لیے ہم سب کو مل کر دعا کرنی چاہیے سیاسی اختلافات ہوتے ہیں لیکن اس سے وطن عزیز پاکستان کی جو سلامتی ہے اسے نقصان نہیں پہنچنا چاہیے اجازت دیجئے اللہ حافظ